موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم امان کے گاؤں کی زنگی کو قریب سے جانیں گے کہ یہاں کے لوگ کیسی زنگی گزارتے ہیں یہاں کن فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے یہاں کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو میں تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں امان تین لاکھ نو ہزار پانچ سو کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا ستروں بڑا ملک ہے جس میں چار ہزار سے زیادہ چھوٹے بڑے گاؤں ہیں اور ہر گاؤں کی اپنی ثقافت اور تہذیب ہے امانی دہات اپنے منفرد طرز تمیڑ کے لیے مشہور ہیں جس کی خصوصیت مٹی کی اینٹوں کے مکانات جن کی فلیٹ چھتے ہیں جنہیں اکثر قدرتی مہول کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے ڈزائن کیا جاتا ہے امان کے پاس خشک آب و ہوا اور ناہموار خطے کی وجہ سے نسبتم کم زمین ہیں جو کاشت کاری کے لیے موضوع ہے تقریباً آٹھ ہزار مربع کلومیٹر زمین زراد کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو امان کے کل رکبے کا تقریباً دو اشارہ سات فیصد ہے اس زرعی زمین کی اکثریت ایسے علاقوں میں مرکوز ہے جہاں زیادہ سازگار حالات ہیں جیسے البطانیہ کے فاہلی اندان اندرونی حصے میں درخیص نقلستان اور جنوب میں دوفر کے علاقے امان میں کاشت کاری میں بنیادی طور پر خجور، پھل، سردیاں اور کچھ ناج کی کاشت کے ساتھ ساتھ مویشیوں کی پرورش بھی شامل ہیں بہت سے امانی دہات قدیم فلاش سسٹم کا استعمال کرتے ہیں جو زیر زمین اور سطح نہروں کا ایک نیٹورک ہے جو کون اور چشموں سے پانی کو ذریعی خیطوں میں تقسیم کرتا ہے خجور امان میں گاؤں کی زراد کا ایک اہم حصہ ہے بہت سے خاندانوں کے پاس چھوٹے بغات ہیں جو مقامی استعمال اور تجارت کے لیے خجور تیار کرتے ہیں کٹائی کے بعد خجور کو گاؤں میں پرسس کیا جاتا ہے اکثر دوب میں خوش کر کے پھر مٹی کے برتنوں میں محفوظ کیا جاتا ہے امانی دہاتوں میں بکریوں کو عام طور پر پالا جاتا ہے جو دودھ، گوشت اور چمرہ پراہم کرتے ہیں اور انہیں ناہموار علاقوں میں چرہتے دیکھا جا سکتا ہے مہمان نوازی امان میں گاؤں کی زنگی کا ایک سنگے بنیاد ہے جہاں آنے والوں کو اکثر خجور، کوفی اور لبان سے استقبال کیا جاتا ہے امان کے کچھ دہاتوں خاص طور پر دوفر کے علاقوں میں لبان کی تیاری کے لیے جانے جاتے ہیں یہ اکرال، روائیتی رسومات اور تجارت میں استعمال ہوتی ہیں امانی دہاتوں میں خواتین اکثر، خاص موقع اور تہواروں کے دران ہاتھوں اور پیروں کو سجانے کے لیے مہندی کا استعمال کرتی ہیں امانی خنجر جو مرد تقریبات کے دران پہنتے ہیں خاص کر امانی شادیوں پر اور امانی گاؤں کی شادیاں ثقافتی لحاظ سے بھرپور تقریب ہے جو اسلامی روایات کو مقامی رسم و رواج کے ساتھ ملاتی ہے یہ عام طور پر کئی دنوں پر محیط ہوتی ہے جس میں ہر قدم پر خاندان اور برادری شامل ہوتی ہے شادی سے ایک یا دو دن پہلے صرف خواتین کے لیے مہندی کی رات منکت کی جاتی ہے جہاں دلہن کے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی کے پچیدہ رزائنوں سے سجایا جاتا ہے مذہبی شادیوں کا معاہدہ یعنی نکا جس میں دلہا اور دلہن کی رضا مندی کے ساتھ دستخط لیا جاتے ہیں جس میں خاندان کے قریبی افراد عام طور پر مرد شرکت کرتے ہیں اور یہ فرائز ایک امام سار انجام دیتا ہے امانی شادیوں میں پورا گاؤں اکثر اس جشن میں شریک ہوتا ہے جس میں مسیقی، رقص اور اجتماعی خانے شامل ہوتے ہیں الحجر پہاروں میں دہات چھت والی دہلوانوں پر بنائی گئے ہیں جن میں گرڑ اکثر چٹانوں کے اطراف سے چمٹے ہوتے ہیں بہت سے امانی گاؤں دور دراز علاقوں میں واقع ہے جن تک رسائی صرف کچھی، پٹریوں یا تنگ پہاری سرکو سے ہوتی ہے اونٹ امان کے سہرائی علاقوں میں گاؤں کی زنگی کا ایک لازمی حصہ ہے جو نکل و حمل، دودھ اور یہاں تک کے ریسلنگ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں ہر رومانی گاؤں میں کم از کم ایک مسجد ہوتی ہے جو کمیونٹی کے لئے مذہبی اور سماجی مراکس کے طور پر کام کرتی ہے الحجر پہاروں کے قریب کچھ دہات الہوتا غار کے قریب ہیں یہ ایک وسیع گار نظام ہیں جسے دہاتی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں الہوتا غار کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ گار بیس لاکھ سال پرانی ہیں اور اس عمر کا تیین گار کی تشکیل کی ارازیاتی متعلیات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو پانی کے ٹپکنے کے ذریعے مادنیات کی سست جمع ہونے کے ذریعے لاکھوں سال میں یہ گار تیار ہوئی الہوتا غار مسکت کمان سے تقریباً دھائی گھینٹے کے فاصلے پر الحجر پہار میں الحمرا کے قریب واقع ہے الہوتا غار کو سرکاری طور پر دو ہزار چھے میں عام عوام کے لئے کھول دیا گیا ہے گار چار اشاریہ پانچ کلومیٹر لمبی حالانکہ ظاہرین کے لئے صرف پانچ سو میٹر تک ہی رسائی ہے ظاہرین گائیڈی ٹور پر گار کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک چھوٹی الیکٹریٹ ٹرین پر سواری شامل ہیں دوڑے گار کے ارازیاتی محولیات اور اس کی تشکیل کے عمل کو اجاگر کرتی ہیں الہوتا گار امان کا ایک اہم قدرتی اور ثقافتی نشان ہیں جو خطے کے ارازیاتی تریخ کو ظاہر کرتا ہے اور منفرد انواع کے لئے مسکن کے طور پر کام کرتا ہے اس کی نازک محولیتی نظام کی حفاظت کے لئے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں امانی دہات میں آج بھی اکثر شفایابی کے لئے جری بوٹیوں کی دعائی کا استعمال کیا جاتا ہے جو مقامی پودوں سے بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے نسل در نسل گزرے ہوئے علم پر ہی نصار کرتے ہیں کچھ دہات محسوس دستکاری کے لئے مشہور ہے جیسے بڑکا میں ٹوکریاں یا بھیلا میں مٹی کے برطن اور چاندی کا کام وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی دہاتی اکثر چٹائیاں، ٹوکریاں اور دیگر گریلو اشیاں بنانے کے لئے خجور کے پتوں کو بھونتے ہیں گاؤں کی خراک اکثر سادہ ہوتی ہے جو مقامی طور پر اگائے جانے والی سبزیوں، خجوروں، مچھلیوں اور بکرے کے گوشت پر مبنی ہیں گاؤں کے تہوار جیسے کہ عید کو اجتماعی دعاوں، دعوتوں اور خاندانی اجتماعات کے ساتھ مناتے ہیں آج کے جدید امانی دہاتوں میں اکثر سکول ہوتے ہیں لیکن ماضی میں تلیم عام طور پر مساجد یا گھروں میں مذہبی استاذہ کے ذریعے دی جاتی تھی پہاری دہاتوں میں ذریعی چھتوں کا استعمال گندم، جو اور الفافہ جیسے فصلے اگانے کے لئے کیا جاتا ہے ساحلی دہاتوں میں ماہی گری ایک بنیادی پیشہ ہے جس میں لکری کی روائیتی کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں دھوز کہا جاتا ہے مقامی بزار جسے سوک بزار کہا جاتا ہے گاؤں کی زنگی کا ایک مرکزی نکتہ ہے جہاں لوگ مسالہ جات، موویشی اور دستکاری جیسے سمان کی تجارت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دہاتوں میں ہفتہ وار جانڑوں کے بزار عام ہیں جہاں بکرے، بھیر اور اونٹ جیسی موویشی خریدنے یا بیچنے آتے ہیں بہت سے امانی دہاتوں میں بٹی کے پرانے قلعے ہیں جو صدیوں سے پہلے موشندوں کو حملے اور قبائلی تنازعات سے بچنے کے لیے بنائے گئے تھے بہت سے دہاتوں میں ایک شیخیاں سردار ہوتا ہے جو کمیونٹی کی رہنمائی اور علاقہی معاملات میں گاؤں کی نمائندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے امان میں کچھ گاؤں ایسے ہیں جو آج بھی پہاروں کے اندر بسے ہوئے ہیں جدیدیت کے باوجود بہت سے امانی دہات اپنے روایتی طرز زنگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ رسم و رواج زبان اور دستکاری کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے یہ حقائق امانی دہاتوں میں زنگی کا ایک جامعہ جازہ پیش کرتے ہیں جو کہ امیر ثقافتی ورسے، روایتی طریقے اور منفری طرز زنگی کو اجاگر کرتے ہیں جو ان کمیونٹیز کی تریف کرتے ہیں تو یہ تو تھی امان کے گاؤں کی زنگی لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے گاؤں کی زنگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں سعودی ارابیہ کی گاؤں کی زنگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں